اس کہانی کو انت تک سنیں کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے شہر میں ایک نویوک اپنے جیون سے بہت پریشان تھا کیونکہ وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کا من اس کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اس کے من میں ہمیشہ ہزار وچار چلتے رہتے تھے اور جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتا تو اس کے من میں اناوشک وچار آ جاتے تھے جب وہ پڑھنے بیٹھتا تو اس کے من میں بازار کی باتیں گانے فلمیں اور انی وچار آتے تھے بازار کی باتیں گانے فلم میں وہ ساری چیزیں جو اسے دیکھ رکھی تھی وہ سب اس کا دماغ میں آتی من بار بار گھومنے کو کہتا کی یار پرہائی چھوڑ کتاب کو بند کر اور چل کئی اور چلتے ہیں جیسے ہی وہ کتاب کھول کے تھوڑی دیر پڑتا اس کے من میں اچانک یہ سرے پھالتو کے خیال آنے لگتے جیسے اس کا من اسے پرنے سے روک رہا ہو وہ من کہہ رہا ہے کی چل باہر گھوم کے آتے ہیں چل باہر کچھ مستی کر کے آتے ہیں اور یہی چیز انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی یہ وچار اسے پڑھنے سے روکتے اور اس کے دھیان کو بھٹکاتے جس سے وہ کبھی بھی دھیان سے پڑھنے میں سکشم نہیں ہو پاتا تھا اس وجہ سے اس کا دھیان وچلت ہو جاتا تھا ایک دن اس کے دادا نے اسے بتایا کہ جنگل میں ایک مہاتمہ آئے ہوئے ہیں جن کے پاس ہر سمسیا کا سمادھان ہے اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ اور اپنی سمسیا انہیں بتاؤ انہیں نشچت روپ سے تمہاری سہائتہ کریں گے اب تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے تم چپ چاپ وہاں چلو کیونکہ اس میں تمہاری بھلائی ہے وہ نویوک مہاتمہ کے پاس گیا اور دیکھا کہ مہاتمہ ندی کی کنارے دھیان میں لگے ہوئے ہیں اس نے مہاتمہ کے پاس بیٹھ کر کہا مہاتمہ میں بہت دور سے آیا ہوں اب آپ بھی میری زندگی بچا سکتے ہو لیکن مہاتمہ اپنی آنکھیں نہیں کھولی دھیرے دھیرے ایک گھنٹہ بیٹھ گیا لیکن مہاتمہ کی آنکھیں نہیں کھولی اس نے پھر مہاتمہ سے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں آپ اپنی آنکھیں کھولیے میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں تھوڑی دیر بعد مہاتمہ نے آخر کار اپنی آنکھیں کھولی اور بولے مجھے اس سے کیا لینا دینا اس نویوک نے کہا عجیب بات ہے میں تو آپ کے پاس بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں مہاتمہ نے کہا ہاں میں اس میں کیا کر سکتا ہوں تمہاری سمسیا تمہارے اندر ہے مجھے وہ تو دکھ نہیں رہی اگر سچ میں تمہارے پاس پریشانیاں ہیں تو ایک کام کرو مہاتمہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم اس پریشانیوں کو میرے پاس لا کر دو نویوک نے کہا یہ کیا بات ہوئی میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کیسے وہ پریشانیوں کو آپ کے پاس لا کر دوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا مہاتمہ نے کہا جب تم وہ وچار لا کر دے ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وچار تمہارے اندر ہے نویوک نے کہا مہاتمہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا سمجھانا کہتے ہیں میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں پریشان رہتا ہوں میرا من چنتت رہتا ہے میں کبھی کسی کام میں دھیان نہیں لگا پاتا اور جب بھی دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہوں من میں انعوشک وچار آ جاتا ہے اور میں میرا من بھٹک جاتا ہے مہاتمہ نے کہا چلو ندی میں دھیان سے دیکھو اور بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے اس دن ندی میں دھیان سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا مجھے بانس پانی اور کافی سارے پتھر دکھائی دے رہا ہے مہاتمہ نے کہا تم ندی کے اندر جاؤ اور دیکھو ندی میں سے ایک سفید پتھر اٹھا کر لاؤ لرکا ندی کے بیچ گیا اور سفید پتھر ڈھونڈنے لگا لیکن اسے مل نہیں رہا تھا مہاتمہ نے پوچھا کیا تمہیں سفید پتھر دکھائی دے رہا ہے لرکا نے کہا ہاں میں اسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد مہاتمہ نے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو میں کچھ نہیں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ وہ پتھر سفید مجھے مل کیوں نہیں رہا مہاتمہ اس کے پاس گئے اور اس کے سر کو پکڑ کر ندی میں کچھ پل کے لیے ڈال دیا لرکا بلکل گھبرا گیا ڈر گیا اور مانو اس کی موت ہو جائے گی پھر مہاتمہ نے اسے باہر نکال دیا مہاتمہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہو مہاتمہ نے کہا اب تو مجھے بتاؤ کہ جب تم ندی میں اندر تھے تب تمہارے من میں کیا خیال آ رہا تھا لرکا نے کہا لرکا نے کہا مہاتمہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے سر پر موت ناچ رہی ہو وہ بھلا کسی اور چیز کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس پانی سے باہر نکلوں اور اپنی جان کو بچاؤں میرے دماغ میں اور کوئی بھی خیال نہیں تھا مہاتمہ نے کہا یہ سبق ہے دھیان کا یہی پھل ہے کہ جب تمہارے دماغ میں صرف ایک ہی وچار چلے گا تب ہی تم اس ایک وچار پر دھیان کر پاؤگے جب تم پتھر کو ڈھونڈ رہے تھے تب تمہارے من میں صرف وہی وچار تھا آس پاس کی چیزوں کے بارے میں بھی تو سوچ رہے تھے اس لیے تمہیں پتھر نہیں مل رہا تھا یہاں دیکھو یہ رہا سفید پتھر لیکن جیسے ہی میں نے تمہارا سر پانی میں ڈالا تمہاری جان پر بن آئی یا نہیں اب تمہارے موت قریب تھی اس لیے تم نے سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی کیسے بھی کر کے میری جان بچ جائیں اس سمیں تمہارے دماغ میں اپنی جان بچانے کے علاوہ اور کوئی بھی خیال نہیں تھا یہی دھیان ہے یعنی ایک آگرتہ مطلب صرف ایک سمیں پر ایک چیز کے بارے میں سوچنا دیکھو ہمارا دماغ صرف ایک سمیں میں ایک کام کے لیے ہی بنا ہے ہمارا دماغ ایک سمیں میں دو کام صحیح سے نہیں کر سکتا ہے اس لیے جب ہم دھیان کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے من میں کوئی اور خیال نہ آئے کیونکہ جب کوئی اور خیال آئے گا تب آپ کوئی بھی ایک چیز پر دھیان لگا ہی نہیں سکتے یہی چیز پڑھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس لیے من کو اکاغر کرنا ضروری ہے کچھ چیزیں ہیں زندگی کو برباد کر دیتی ہیں لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے تب ہی آپ زندگی میں کامیاب ہو پاؤ گے اتنا سن کر وہ لرکہ سمجھ گیا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے فوکس کا ہونا ضروری ہے جب ہم ایک لکشے کے ساتھ کام پر فوکس کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں پھر اس نے مہاتما سے پوچھا مہاتما آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کون نیم اپنا ہوں جو میری زندگی میں کافی مددگار ثابت ہو تب مہاتما نے کہا زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تم خود کو بناتے ہو مطلب تم جو کچھ بھی کرتے ہو جو کچھ بھی دیکھتے ہو جو کچھ بھی سیکھتے ہو جہاں بھی جاتے ہو ہر وہ چیز تمہیں سبق سکھاتی ہے اور تم جیسے ماحول میں رہتے ہو ویسے تم بن جاتے ہو ہم اپنی بھوششہ کا خود نرمان کرتے ہیں زندگی میں سفل ہونا آسان نہیں ہے جب انسان سفلتا کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور کچھ رکاوٹیں انسان خود بناتا ہے اس لیے کچھ گلتیاں ایسی ہوتی ہیں جو گلتیاں تمہیں نہیں کرنی چاہیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو نہیں چاہیے آؤ اس بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں جس میں سب سے پہلا نمبر ون ہے ایک لکشے کو نردھارت کرو یہ بات صحیح ہے جس انسان کے جیون میں ایک لکشے نہیں وہ اپنے جیون میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے میں تمہیں کہوں کہ تم مارگ میں آگے چلو لیکن تمہیں یہ نہیں بتاؤں تمہیں کہاں تو آگے چلنا ہے تم خود ہی سوچ کے دیکھو تم کہاں تک آگے چلوگے تم چلتے چلتے تھک جاؤگے کیونکہ جب تمہیں منزل نہیں پتا تو تم بھلا کہاں پہنچنے کی کوشش کروگے اور تم تم اپنے دماغ کو کیا بتاؤگے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تمہاری منزل کیا ہے اسی لیے منزل یعنی ایک لکشے کا ہونا ضروری ہے جب تمہارے پاس لکشے ہوتا ہے تو تم آگے بڑھنے کے لیے پریرت ہوتے ہو اور تم تھکتے بھی نہیں ہو اور تم ہر دن دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہتے ہو اسی لیے ایک لکشے ضروری ہے اسی لیے خود سے سوال کرو کہ تم کس لیے پرہنا چاہتے ہو تم کس لیے آگے بڑھنا چاہتے ہو کیونکہ زندگی بھی یہی چیز تمہیں کامیاب بنائے گی نمبر دو سمیہ کی اہمیت کو سمجھو یہ بات صحیح ہے جو لوگ جیون میں سمیہ کی مہتوطہ کو نہیں سمجھتے سمیہ کبھی بھی ان کے حق کو نہیں سمجھتا اس لیے سمیہ کی قدر کرنا سیکھو فالتو کے کاموں میں فالتو کی باتوں میں فالتو کی ان چیزوں میں سمیہ کو کبھی برباد مت کرو جن سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اپنے لکش کو مہنت سے لگاؤ اپنے لکش کو اپنے آپ کو کامیاب بنانے میں لگاؤ اور اپنے لکش کو ان چیزوں میں لگاؤ جو تمہیں آگے لے جائیں فالتو کی وہ لوگ جو ہمیشہ راستے کے رکاوٹ بناتے ہیں جو ہمیں غلط راستے پر لے کر جاتے ہیں ان لوگوں سے دور رہو تب ہی تمہاری بھلائی ہے نمبر تین سویرے اٹھنے کی عادت ڈالو روز سبح جلدی اٹھنے کا نیم بنائیں ایسا اسی لیے کیونکہ سبح کے واتاورن میں گزب کی اورجہ ہوتی ہے ساتھ ہی اس سمیہ دماغ پوری طرح سے فریش ہوتا ہے جس کارن اس سمیہ کی گئی پڑھائی ہمیشہ یاد رہتی ہے اتنا ہی نہیں اس سمیہ پڑھتے سمیہ کٹھن سے کٹھن سوالوں کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے سبح جلدی اٹھنے کے لیے رات کو سمیہ پر سونا بھی ضروری ہے ساتھ ہی شاریرک اور مانسک سواستے کو بنائے رکھنے کے لیے ساتھ آٹھ گھنٹے کی نیند آوشک ہے یہ سب بات سہی ہے برمہ مہورت کا سمیہ تمہارے دماغ کے لیے سب سے اچھا سمیہ ہوتا ہے کیونکہ اس مہورت میں ماہول بلکل شانت ہوتا ہے تم سبح اٹھ کر دھیان کریا کر کے پرہائی کر سکتے ہو تم دیکھوگے کہ تم جو بھی پر ہوگے وہ تمہیں یاد رہے گا اور وہ جیون بھر تم اسے کبھی نہیں بھولوگے اسی لیے برمہ مہورت وردان ہے اور اچھی سوچ رکھیں اور خود کو پریرط کریں ہمیشہ اپنی سوچ اچھی رکھیں اور خود کو آگے بڑھنے کے لیے پریرط کرتے رہیں اچھی سوچ سے من میں سکاراتمک اُرجہ برہتی ہے جو ودیارتی جیون میں بہت ضروری ہے وہیں دوسری اور اور اگر کوئی کام کرنے میں کٹھنائی محسوس ہو رہی ہے تو ایسے میں بلکل بھی نراش نہیں ہونا چاہیے ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے خود کو پریرط کرنے کی خود کو پریرط کریں کہ کوئی بھی کام اسمبھو نہیں ہے اور اس کارے کو کرنے کا پریاس کریں چونکہ ہر ستھیتی میں سکاراتمک سوچ رکھنا بھی ممکن نہیں ہے اس لیے ایسی ستھیتی جب دماغ کیندرت نہ ہو اور من میں نکاراتمک وچار آنے لگے تو اپنے ماتا پتہ اور ابھیبھاوک سے صلاح ضرور لے لینی چاہیے ہمیشہ پرسند نہ رہیں ودیارتھی جیون میں ہمیشہ خوش رہنے کا پریاس کریں خوش رہنے سے آپ نہ کیول اچھی طرح سے سٹڈی کر پائیں گے بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ کے سمبند بھی اچھے بنے رہیں گے دراصل جو بھی لوگ ہمیشہ موہ لٹکائے رہتے ہیں ان سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہے وہیں ایک موسکان کے ساتھ اگر آپ دوسروں سے ملتے ہیں تو ان پر اس کا سکاراتمک اثر پڑتا ہے باقی کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیے اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور کریں سبسکرائب اگر آپ کا کسی بھی طرح کا سوال ہے تو آپ وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں تب تک ہم آپ سے ملتے ہیں ایسے ویڈیو کے ساتھ اگلے دن دھنیواد